اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ذکر اللہ کی حقیقت اب موضوع جو ہم نے مقرر کیا ہے آپ دیکھ لیں آج کل کے معاشرے میں ذکر الہی کا مطلب کیا لوگ لیتے ہیں یہ بھی آپ کو نوٹ کرنے ہیں اللہ کو چلو کچھ تھوڑا اللہ کو یاد کر لیں مسجد میں بیٹھ کے یا چلو شب قدر ہے چلو تھوڑی سی ذکرہ سکار اور تسبیحات کر لیں یہی مطلب ہے نا تسبیح پہ یا اس طرح تو باقل یہ اصل میں ہم لوگ جو ہیں تاریخی میں ہیں اور اندھیرے ہیں تاریخیاں ہیں اور اس کی وجہ یعنی جو کچھ بھی ہے لیکن یہ ہے کہ دراصل ہم خود غافل میں ہیں غافل ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اولائکہم الغافلون اللہ کے لوگ غافل ہیں انسان سو جائے تو اس کو پھر اپنے گرد و پیش کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ دن ہے کہ رات ہے ایک انسان اگر گہری نیند سویا ہے اس کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ بھئی دن ہے کہ رات ہے بس اسے تو نیند آ رہی ہے وہ سویا ہے ہماری مثال بھی اسی ہے دنیا کی محبت میں ہم اتنے گم ہیں کہ ہمیں کچھ احساس نہیں ہے کہ ہم کیا ہے یہ ماحول کیا ہے یہ اتنا بڑی کائنات اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے یہ اتنا بڑا وارٹر سٹکل بنا دیا ہے یہ مٹی جو ہے پھل اگا رہی ہے اور سبزیاں اگا رہی ہے اور آسمان سے پانی بھی پرس رہا ہے اور دریا بھی چل رہا ہے یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اس میں ہم سانسیں لے رہے ہیں ہمیں تو احساس ہی نہیں ہے گرد و بیش کا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ایسے آپ کر رہے ہیں وہاں آپ زندگی ہے ہی نہیں وہاں اگر رہنا چاہیں تو رہ نہیں سکتے نہ مکان بنا سکتے ہیں نہ سانس لے سکتے ہیں ایسے کر رہے ہیں ہماری اجرہ میں جو فل کی نظام ہے نا سورج کا کوئی ایک کررہ رہنے کے قابل نہیں ہے کہیں یعنی پانی تو کہیں بھی نہیں ہے نہ بارش ہے نہ پانی ہے نہ زمین جو ہے وہ اس کے قابل ہے نہ سمندر ہیں کچھ بھی نہیں ہے یہ تو زمین ہے تو یہ تو آپ دیکھیں گے آنکھیں کھولیں گے آپ اپنی نعمتوں کا احساس کریں گے تو تب آپ کو ایک آم یعنی وہ جراسیم آج کل آیا ہے تو اب آپ کو اس گزرے وقتوں کا احساس یعنی ہوتا ہے کہ بھئی سارے لوگ جمع ہیں کوئی پروائی نہیں ہے لوگ گلے ملنے ہیں ہاتھ ملا رہے ہیں کچھ پروائی نہیں ہے حج پہ کتنا حجوم تھا حجی بند ہو گیا یعنی وہ نعمت تو ہم بھول گئے ہیں یعنی وہ اب خواب و خیال فیلال نظر آ رہے ہیں کیسے حجوم ہوں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا تو بہرحال یہ نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی اور اس میں ہم سو گئے ہیں یعنی ایک ایسا مثال کی طور پر ایک ایسی جگہ ہے نعمتوں سے بھری بھی ہے اس میں آکے انسان سو جائے اور تھوڑا سا اگر اس کو ایک مثال کی شکل دے دیں تو یہ ہے کہ اگر یعنی امتحان ہے ایک ڈاکٹر نے ادھر ایم بی بی ایس کا امتحان پاس کر لیا ہے اور وہ سپیشلائزیشن کے لیے جا رہا ہے لندن لندن جا رہا ہے عمر جو ہے اس کی پچیس سال ہے بائیس سال ہے لڑکا ہے جوان ہے وہاں تو ایک آزادی ہے اور سیر سپاٹا یہ وہ ساری وہ وہ جا کے وہاں پیسے بھی باپ بھی اس کا مالدار ہے جنرل جنرل ہے جو بھی ہے تو وہ پیسے بھی جیب بھی بھری بھی ہے وہ کہتا ہے تھوڑا سا سیر تو کر لیں تو جا کے وہ بھول جاتا ہے سب کچھ کہ جس مقصد کے لیے ماں باپ نے اس کو بجوائے ہے جس کام کے لیے بھی گزشتہ نشست میں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ذکر اللہ کی حقیقت کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے اور میں نے آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ انسان دنیا میں آکے اگر غافل ہو گیا تو اس سے تو وہ سفر رہ گیا جس کے لیے آئے تھا یہ سفر جو ہے انسان ایک سفر کے لیے آئے ہے یہ سفر عرش سے فرش تک کا ہے نہیں فرش سے عرش کا ہے زمین سے آسمان تک کا ہے سفر اگر یہ انسان اپنی حقیقت کو نہ پہچانے اپنی منزل کو نہ پہچانے اپنے راستے کو نہ پہچانے تو پھر یہ زمین ہی پر رہ جاتا ہے وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ یہ الفاظ ہیں قرآن مجید میں کہ یہ زمین پر اتر آئے بارال اس کی تفصیل میں نہیں جاتا لیکن انسان اگر زمین کو منزل بنا لے دنیا کو منزل بنا لے تو یقیناً یہ یادِ الٰہی سے غافل ہو جاتا ہے ذکر اللہ کی حقیقت یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچان لیں اپنی منزل کو پہچان لیں اپنے راستے کو پہچان لیں اور اس کو ارادہ کر لیں کہ میں نے اس راستے پر چلنا ہے جو اللہ کا راستہ ہے اور پھر جو ہے اس کے لئے بھرپور کوشش بھی کریں صرف نیت سے کچھ نہیں ہوگا صرف ارادے سے کچھ نہیں ہوگا بلکہ جد و جہد سے ہوگا جد و جہد محنت محنت آپ نہیں کریں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ نہ نیت کا کوئی فائدہ ہے نہ ارادے کا کوئی فائدہ ہے وہ ارادہ ہی کیا جس میں عمل نہ ہو جس میں جد و جہد نہ ہو وہ نیت ہی کیا آپ نیت بنا لیں گھر میں کہ آج بریانی کھائیں گے نہ اس کے لئے کوئی سوزہ مانگواتے ہیں نہ کوئی گوشت آتا ہے نہ چاول آتے ہیں تو خاک بریانی بنے گی بن جائی گی آپ سچی نیت کریں اور جد و جہد بالکل نہ کریں خالص نیت کچھ بھی نہیں ہوگا وہ نیت ہی جھوٹی ہوگئی جد و جہد جاہدو فاللہ حق جہادہ کے الفاظ ہیں قرآن میں کہ اللہ کے راستے میں محنت کرو جس طرح کہ اس کا حق ہے اتقو اللہ حق تقاتے اللہ کا تقوی اختیار کرلو جس طرح کہ اس کا حق ہے تو آپ نہ تقوی کے پاس جا رہے ہیں نہ جد و جہد کے پاس جا رہے ہیں آپ بس دنیا ہی میں کھو گئے ہیں اور دنیا ہی کی پیچھے آپ پڑ گئے ہیں مثال کے طور پر تو آپ کو تو پھر یعنی آپ سے تو پھر منزل رہ گئی آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے منزل کا تقاظہ یہ ہے کہ آپ اس کے لئے جد و جہد کریں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بڑے اچھے ایک پیرائے میں بات کی ہے جو عاجلہ چاہتا ہے دنیا تو اللہ تعالی فرما رہا ہے میں اس کو دنیا دے تو دوں گا لیکن کتنی جتنی اس کے نصیب میں ہے جتنا میں چاہوں کس کو دوں گا جس کو میں چاہوں پھر اس کے لئے جہنم ہے اور وعد وہ داخل ہوگا جہنم میں زلیل ہو یعنی نقصان میں ہو جائے گا لیکن پھر اللہ تعالی جو آیت میرے مراد تھی وہ یہ ہے کہ من اراد الاخرت جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا یعنی آخرت میں کامیابی کا اور اپنی منزل کو پانے کا وَسَعَالَهَا سَعْيَهَا اور اس کے لئے محنت کی جتنی محنت درکار تھی فَأُلَائِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ان لوگوں کی سعی جو ہے اس کی قدردانی کی جائے گی آپ محنت کریں محنت نہ کریں عام طور پر تو ایسے ہی ہوتا ہے انسان بس چندے کفال کر کے بس بے فکر ہو جاتا ہے کسی لڑکے نے داڑی مثال کی طور پر چھوڑ دی ٹوپی اُل لی داڑی چھوڑ دی ٹکھنوں سے شلوار ہنچی کر لی بس وہ کہتا ہے میں نے تو منزل پالی بس مطلب اور غافل ہو جاتا ہے یا لڑکی ہے وہ کہتا ہے میں نے پردہ کر لیا مثال کی طور پر ایک آتھ کام کر کے بس وہ بے فکر ہو جاتے ہیں ایسی بات نہیں ہے یعنی آپ نے اس کے لئے پوری جد و جہد کرنی ہے پوری محنت کرنی ہے تقاضے ہوتے ہیں ہر چیز کے تقاضے ہوتے ہیں اگر وہ تقاضے آپ پورے نہ کریں تو وہ کام نہیں ہوتا شلجم کا اچار آپ نے ڈالنا ہے مثال کی طور پر تو اس کے تقاضے یہ ہیں کہ جو مسالے ہیں جو ریسپی ہے اس کو آپ فالو کریں تب جا کے اچار ڈالے گا ایسے تو نہیں جلی تو ہر چیز کے تقاضے ہوتے ہیں ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک منزل ہماری دنیا ہے آخرت کے ہم کچھ کام کر بھی رہے ہیں یعنی عبادات کے طور پہ تو اس کا بھی کوئی خاص مقصد اور منزل نہیں ہے نمازیں پڑھی جا رہے ہیں ماں باپ ہیں وہ کہتے ہیں میرے بچہ نماز نہیں پڑھتا شکوے کیے جاتے ہیں میرے بچہ اس کی منزلی نہیں ہے تو نماز اگر وہ پڑھ بھی لے تو کیا ہوگا نماز کا عادیہ آپ ڈال بھی لیں ایسے ہی ہے مسجدیں بھری بھی ہیں لیکن لوگ نماز کے مقصد سے غافل ہیں تو ان کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید کیے فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَهُمْ يُرَاوُونَ تو بارہل یہ باتیں ساری سوچنے کی ہیں ہمارا موضوع جو تھا وہ یہ تھا کہ ذکر اللہ کی حقیقت اللہ کی یاد حقیقت میں یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچان لیں آنکھیں کھولیں کان کھولیں اور دیکھیں کہ آپ کون ہیں آپ یہ نہیں ہے جو نظر آرہے آپ وہ ہیں جو نظر نہیں آرہے پھر آپ اپنی منزل کو پہچانے اس منزل کو اپنی منزل بنا لیں اس کی طرف رخ کرنیں یعنی اللہ آپ کی منزل ہے آپ کی انتہا آپ کا رب ہے آپ نے رب کے پاس جانا ہے آپ رب کی پھونکی ہوئی ایک روحیں اور واپس جانا ہے آپ کو تیاری کر کے رب کے پاس اب اس کے لئے تیاری دنیا کیا ہے اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام کیا ہے دنیا یہاں آپ نے اللہ کی ملاقات کے لئے تیاری کرنی ہے اس کے بعد بہت اچھا مقام آنے والا ہے اور آپ اپنے رب کے دربار میں ہوں گے پھر اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَحَرٍ فِي مَقْعَدِ سِتْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِر متقید جو ہیں وہ باغات ہوں گی جنت ہوگی نہرے ہوں گی سچی بیٹھنے کی جگہ ہوگی کہاں رب کے دربار میں مقتدر بادشاہ کے دربار میں تو بہت ایک اچھا وقت آنے والا ہے اور یہ وقت جو ہے جو ابھی آپ یعنی اس وقت جو آپ زندہ ہیں دنیا کا وقت جو آپ کو طویل لگتا ہے یہ چھٹکیوں میں گزرنے والا ہے آج آپ کی ظاہر کی آنکیں کھلی ہیں کل بند ہو کے اصل حقیقت آپ کو نظر آ جائے گی اس وقت پھر افسوس ہوگا يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِ سورہ فجر میں مضمون ہے آپ افسوس کریں گے یہ ہے کاش میں اپنی اس زندگی کیلئے کوئی کوشش کی ہوتی تو پھر ظالم جو ہے دوسری میرے خالق سے بنی اسرائیل کی چورت ہے وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُوا يَا لَيْتَنِي يَا لَيْتَنِي تَخَسْتُمْ عَرْ رَسُولِ سَبِيلَ ظالم اس دن اپنی انگلیاں چبا جبا کے کارٹ کھائے گا اور کہے گا افسوس کے مارے کاش کہ میں رسول کا راستہ اپنا لے گا تو بارحل اس وقت افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہاں جو ہے یہ محلت کا وقت ہے دو چار دن ہے اس میں اپنا رخ جو ہے ہمیں اللہ کی طرف کرنا چاہیے اپنے آپ کو پہچان لے آپ یہ نہیں ہیں جو کہ نظر آ رہے ہیں آپ نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں آپ تو اللہ کی پھونکی روح ہیں اللہ تعالیٰ کی اور بہت بڑی چیز ہے حضرت علی کا وہ ہے نا مقولہ اَتَحْسَبُ أَن تَجَرْمٌ صَغِيرٌ وَفِيقًا تَبُلْعَالَمٌ اَكْبَرٌ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم ایک چھوٹی سی جان ہو نہیں تم میں پوری کائنات ہے تم میں اور بہرحال ابھی تو میں اس کی تفصیل نہیں کرنا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں ذکر اللہ کی حقیقت یہ ہے کہ ایک تو آپ کی منزل اللہ ہو تو اس وقت ذکر الہی کا کوئی تصور پیدا ہو سکتا ہے یعنی ذاکر وہ شخص ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ ذاکر وہ شخص ہے جس کی منزل اللہ ہو آخرت کی اس نے اپنی دنیا کو بیچ کے آخرت کی زندگی کا اللہ سے سودا کر لیا ہو وہ شخص جو ہے وہ ذاکر ہو سکتا ہے جو دنیا کی زندگی کو بیچ کے آخرت کا سودا کر لے اللہ تعالی سے فَلْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ اللہ کی راستے میں وہ لوگ لڑتے ہیں جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کو بیچ کے آخرت کا سودا کر لیا ہے تو اگر آپ نے یہ سودا نہیں کیا ہے اپنے رب سے تو آپ ذاکر نہ ہیں نہ بن سکتے ہیں یہ بات نوٹ کر لیں چاہے سارا دن آپ تسبیحات میں یعنی تھک جائیں تسبیح کرتے کرتے ذاکر آپ ہو نہیں سکتے اگر آپ دنیا والے ہیں تو آپ ذاکر نہیں ہو سکتے مختصر بات ہے ہاں اگر آپ اللہ والے ہیں یا اللہ والی ہیں تو اب یہ ہے کہ آپ یعنی ذکر آپ ذاکر ہیں چاہے آپ کا یعنی آپ کسی سے بعد مہوے گفتگو ہیں آپ کھانا کھا رہے ہیں آپ سو رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں سینکڑوں کام ہوتے ہیں ہر وقت تو انسان تذبیر نہیں گھما سکتا تو آپ ذاکر ہیں یہ ذکر اللہ ہے ذکر اللہ کی یاد یعنی دیکھیں مختصر بات یہ ہے کہ انسان دنیا میں آتا ہے تو یا تو یہ اللہ کو منزل بنا کے زندگی گزارے کا یا دنیا کو یہ منزل بنا کے زندگی گزارے کا عام طور پہ تو یہ ہے کہ ہمارے سامنے تو صرف ظاہر نظر آ رہا ہے یہی ہمیں محبوب بھی ہے یہی ہمارا مقصود بھی ہے اور یہی ہمیں مطلوب بھی ہے تو پھر ایسے اگر صورتحال ہے تو آپ ذاکر نہ ہیں نہ بن سکتے ہیں یہ بات نوٹ کر لیں ہاں اگر مختلف صورتحال ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں بندے بننا چاہتے ہیں اللہ ہی منزل ہے اور آپ کی زندگی آپ کی موت آپ کی سب کچھ اگر اللہ کے لیے ہے تو آپ ذاکر ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مولایا صلی وسلم دائیماً آباداً علی حبیبی کا خیر الخلق کلیہیم موسیقی